اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں تو وہ بھی کارنے کی انسٹیوٹ نے بقیدہ اس کے پر پولیسی سٹیٹنل بنا کے وہاں سے بھیجی پیروت سے اب بھولی کیا انہوں نے ریلائے کر کیا کس پہ افغانستان جو کارنے کی انسٹیوٹ میں جو بیٹھے ہوئے اور ساتھ ہے انڈیا انہوں نے ایک ہی پیرے میں دو چیزیں کی پاکستان کیا کرتا ہے ایجنٹ آف کیاوس جو ہے ان کو کرتا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے مان کے بعد انہوں نے تالبان کے ساتھ ایک اور چیز کو ساتھ کیا کہ جو کشمیر کے اندر یہ لوگ آتے ہیں ایجنٹ آف کیاوس دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہاں اکنومک سپورٹ کرے اور یہ کرے امریکہ کو یہ ریلائزیشن تھی اس وقت کہ انڈیا ان کو ملیٹیرلی بھی سپورٹ کرے گا یہ اتنی بڑی غلط فہمی تھی کیونکہ چار آپشنز دی گئی تھی جو ان کی فائنل تھی اس کے پینٹاگون ان کے بیٹنگز اندر یا تو آپ واپس تلے جائیں 2001 میں تھی کھنیڑ لاکھ بندہ واپس لے آئیں کوئی تیار نہیں فٹیگ ہوگی نہ فرنانس تیار ہے نہ برطانیہ تیار ہے نہ کوئی اور تیار ہے یا آپ نکل جائیں جیسے ویتنام سے نکلے تھے وہ ویتنام اور چیز تھی ویتنام کے زمانے میں آپ نظر کرے روس ان کے خلاف چین اس کے خلاف پورا میڈیا ان کے خلاف فیض احمد فیض سے لے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف اب تو آپ سپر پاور ہے اب ہیمیلیشن کیسے نہیں افغانستان کے اندر پرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ رائٹرز کا نقشہ اور طالبان کا نقشہ جب برابر ہو گیا کہ فورٹی ایٹ پرسنٹ زمین پر قابض ہیں جو طالبان نے نوائے افغان جہاد میں دکھا دیا ہے اب اس کے اوپر انہوں نے جب پتا چلا تھا اب انڈیا نے ریفوز کر دیا ہم سپاہی تو نہیں بھیجیں گے اب آگے پاکستان کو بھولی کرنے کا مسئلہ وہ بات جو جو جوٹ ٹیننٹ نے کی تھی کہ ہم نے جب میٹنگ کی مشرف سے گفتو کرنے کے لیے اور ہمیں اندازہ تھا کہ پاکستان کے بغیر ہمارے لئے ڈراؤنا خواب تھا افغانستان کے اندر داخل ہوئے نے کہا اور ہم نے سات مطالبات رکھے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ مشرف زیادہ تین ایکسپٹ کرے گا پاکستان کو اب ریلیزیشن ہو گئی ہے کہ اتنے سترہ سال سترہ سال ہم نے مار کھانے کے باوجود اگر انڈیا کے ساتھ سننا ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کشک سنتی ہے انڈیا کے اندر سب سے بڑی بیعت سے ہوئی ہے کہ اگر ہم ایک سپاہی وہاں اتارتے ہیں افغانستان میں تو دو چیزیں ہوں گی ایک تو پتھان اور پشتون ان کا جنیٹیکلی اتنی نفرت ہے ہندو کے ساتھ آپ سوچ دیتے ہیں اور دوسرا وہ انٹرنیشنلی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ انڈیا will be open to all جہادیز from مراکشتے لے کے یہ اور تیس کورڈ مسلمان انڈیا کے لے کے مسئلہ بن جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا تو یہ ہے صورتحال اب امریکہ گھبر آگئے ٹھیک ہوگی ہے زیادر حمد صاحب اور یہ سب کی بات بھی آپ نے سنی جنرل زیادر وشہ صاحب نے بھی جو بڑا بریفلی بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اگر آپ امریکی وزیر خارجہ کی افغانستان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ پیش پیش نظر رکھیں تو آپ کو کیا نظر کیا آتا ہے کیا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ امریکہ ہندوستان کی زبان بور رہا ہے ہندوستان کی بات کر رہا ہے دیکھیں نصر اللہ جب دو ہزار ایک میں امریکنز افغانستان آئے تھے اس وقت ان کا سٹیٹیجک پرپس کیا تھا وہ کیوں سب سے پہلے انہوں نے نائن الیون کے بعد افغانستان میں داخل ہوئے اس وقت جو بڑے بڑے ان کے گرانڈ سٹیٹیجک اوبجیکٹیف تھے جس میں ایک کنٹینمنٹ آف چائنہ تھا ایک کنٹینمنٹ آف رشیہ تھا کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ ایسٹس تھے دنیا کے نیچرل ریسورسز کے ایسٹس تھے اور سب سے بڑا اس میں اوبجیکٹیف تھا پاکستان کو ڈینیوکلیرائز کرنا دو ہزار پانچ میں سی آئی اے کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ دو ہزار پندرہ تک پاکستان کے نقشے ہم تبدیل کر دیں گے اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مشرف کو نکال کر انہوں نے دیموکرسی پاکستان میں لائی تھی اور ٹی ٹی پی اس طریقے سے پاکستان میں دہشتگردی کر رہی تھی کراچی میں اربن وار تھی بی ایل ایکٹیویٹ ہو چکی تھی کہ اس وقت جی ایچ کیو کے باہر لیفٹیننٹ جنرل لیول کے آفسرز کو شہید کیا جا رہا تھا اور پاکستان آرمی یونیفورم پہن کے جی ایچ کیو میں نہیں جا سکتی تھی لہذا دیور ویری کانفیڈنٹ کہ اب ہم دو ہزار پندرہ تک پاکستان کے نقشے تبدیل کر دیں گے اللہ کا فضل ہوا کہ پاکستان آرمی نے ری آرگنائز کیا فورت اور فیفت جنریشن وار کو سمجھا ہم نے رائے راست ضرب عزب سوات یہ سارے آپریشن شروع ہوئے ایک کے بعد ایک کر کے اور پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس نے خوارج کے خلاف کامیابی حاصل کیے جس نے پاکستان کی ریاست کو ریکلیم کیا ہے اتنے بڑے بڑے علاقے لوس کرنے کے بعد دوسری جانب امریکہ میں جو اس وقت ایڈمیسٹریشن آئی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ فیشسٹ اور پاگل ایڈمیسٹریشن ہے نرندر مودی کے مقابلے پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی پالسی نہیں ہے بڑے بڑے ایڈوائزرز جو ٹرمپ نے اپوائنٹ کیے تھے کچھ ہفتے کے بعد ایک ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے اپنے اندر شدید اختلافات ہیں اور جیسے بات ہوئی کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا بوجھ انڈیا اٹھا لے گا افغانستان کے اندر اور انڈیا کی فرسٹریشن یہاں بہت ویزبل ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں آئیں لیکن پاکستان کی مضاحمت شدید ہے اور اس وقت یہی فرسٹریشن انڈیا کی آپ کو پاکستان کی مشرقی سردوں پر نظر آ رہی ہے اور اس وقت ساری اسسمنٹس پاکستانی انٹیلیجنس کی بھی اور ہماری عام فورسز کی یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کم از کم کشمیر میں ایک لیمیٹڈ وار آپ کی ہو سکتی ہے اگلے چند مہینوں میں اس کا اقرار تو خود انڈیا منسٹر سوامی بھی کر چکا ہے کہ ہم دوہزار چودہ کے دوہزار اٹھارہ کے آغاز میں پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے قابل ہوں گے سو دیلزا سٹرینٹھن پاکستان رائٹ نا کہ ہم نے امریکن گیم پلائن کو ہم نے پیچھے دھکیلہ خوارج کو ہم نے ڈس میمبر کیا ان کو تباہ کیا جیسے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان اس طریقے سے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں افغانستان کے اندر دیکھیں اس کے بعد جو تلٹ نظر آتا ہے ہمیں امریکہ کا ہندوستان کی طرف اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں تلٹ تو ہے وہ تو سٹیٹیجک الائنس ہے ان کا اکیسویں صدیقہ پاکستان اور چائنہ کے خلاف سی پیک کو روکنا ہو یا چائنیز ایکسپینشن کو روکنا ہو یا چائنہ کو انہوں نے روٹس جو آلٹرنیٹ روٹ ہماری زمین سے جا رہے ہیں وہ سب انڈینز اور امریکنز کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں سو وہ تو بڑا گلوبل انٹرسٹ ہے الائنس ہے ان کا جو رہے گا اور یہ فرسٹریشن جو انڈیا کو افغانستان میں ہوئی ہے اب یہ ہماری مشرقی سردوں پر دباؤ بڑھائیں گے یہ بات ہونے جا رہی ہے دیکھئے گا آپ اگلے چند مہینوں میں یہ ہونے جا رہی ہے اور پاکستان آرمی کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ اب ہمیں جنون تھریٹ ایسٹ سے آئے گا چونکہ آپ افغانستان میں انڈیا کو فرسٹریٹ کر چکے ہیں اور امریکنز کو بھی آپ نے فرسٹریٹ کیا ہے اور ان کا الائنس اس بات کی طرف کمپلیٹلی اگری کرتا ہے کہ پاکستان کو ڈس فنکشنل کیا جائے یہ اب ایکنومک ایکسس پر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں ایکنومک کولیپس پاکستان میں اتنا بڑا آ جائے گا کہ جو یہ اچیو نہیں کر سکے ٹی ٹی پی بی ایل اے اور اربر انسجنسی کے ذریعے وہ ایکنومک کولیپس کے رئے اچیو کر لیں گے لیکن یہی وہ ٹائم ہے جس میں پاکستان کو اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے پولیٹیکلی سٹیبلائز کرنا ہے ملیٹیریلی تو ہم سٹیبلائز ہیں پولیٹیکلی اور ایکنومکلی ہم کولیپس کر رہے ہیں شکر زیادہ حمد صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے موجود ہے جنرل زیادہ موشد صاحب اور یا مقبول جان صاحب اور زیادہ حمد صاحب ان سے بات ہوگی پاکستان پر امریکی بڑھتا ہو دباؤ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارل پر پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید جنرل زیادہ موشد صاحب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم ناراضگی بھی نہیں مول سکتے لیکن ان کے جو مطالبات ہیں اپنی ترجیحات بھی نہیں بدل سکتے پاکستان اپنی ترجیحات اگر نہیں بدلتا امریکہ کے مطالبات پورے نہیں کرتا ناراضگی کیسے ختم ہوگی دیکھیں ناراضگی ختم کرنا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں بھی اور ہم اپنے جو ہمارے سٹیٹیجک اوبجیکٹیفز ہیں ان پہ بھی پورے اتریں ہم نے تو اپنے ملک کے انٹریسٹ کی بات کرنی ہے امریکہ کا انٹریسٹ تو ہمارا بزنس نہیں اگر ابھی جو پالیسی ہم نے اپنائی ہے یہ بالکل درست پالیسی ہے اب اس کو سسٹین کیسے کرنے ایک زائد حمد صاحب نے بڑی جو بڑی ویکنس بتائی وہ اکنومک اور پولیٹک تو اکنومک دیکھیں 83 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہو چکے ہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کسی سازش کے تحت ہمیں اتنا کرزہ دے دیا گیا کہ آپ کو اتنا کرزہ دے دیں کہ تاکہ آپ کرزے کے بوجھ تلے دب جائیں تو یہ بہت بڑی ویکنس ہے پولیٹکل ویکنس اپنی جگہ پہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے وہ ٹھیک کا کہ ابھی فیصلے کرنے مشکل ہو رہے ہیں لیکن خوشقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو فرنٹ ابھی اس کے ٹلرسن کے آنے میں جو فرنٹ اس کے سامنے رکھا گیا اور جس طریقے سے مذاکرات کیے گئے جس میں اکٹھے بیٹھے اور اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی اس سے یہ ہو گیا اور اس سے وہ ہو گیا مل کے بیٹھے اور دونوں نے ایک سٹانس لیا پہلے بھی جنرل کمر جاوید باجوا نے ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن باہر سے اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم سب اکٹھے ہیں ہم سب کا سٹانس ایک ہے پوری قوم اکٹھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پہ متحد رہے اور اپنے حالات کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان میں جو انٹرنل پر آپ زمدہ ہیں ان کو بھی جلدہ جلدہ سوٹ آؤٹ کریں جلدہ فرنستان کا حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو امریکی مطالبہ تو بڑھتا رہے گا امریکہ پھسا ہوا فرنستان کے اندر اس کا ملبعہ پاکستان کو پر ٹلتا رہے گا دیکھیں پاکستان وہ ملک ہے دنیا کا جس نے دہشت گردی کے خلاف دنیا میں سب سے بڑی جنگ لڑی اگر ہم اس کو بیچ نہیں پائے ہیں تو کس کی غلطی ہے پچھلے چار سال تو آپ کا کوئی فورنڈ منسٹر نہیں تھا دیکھیں یہ ڈپلومیسی کا کام تھا نا کہ یہ اس پورے دنیا کو بتایا جاتا کہ یہ ہماری قربانی ہے یہ ہم نے کیا ہے یہ ہماری اچیومنٹ ہے دیکھیں کتنے کتنے بڑے علاقے ہم نے خالی کرا لیے کلیر کرا لیے جو ادھر سے ویپن اور ایمونیشن آپ نے دیکھا پکڑے گئے اس سے تو کئی ڈوین فوج جو ہے اس کو ایکپ کیا جا سکتا تھا تو اتنی بڑی جنگ اپنے لڑی ہے پاکستان کا ایسٹ بہت بڑا ہے پاکستان کی فوج جو بڑا کھٹک رہے لوگوں کے ذہن میں جو دشمنوں کے نظر میں اور یہ بھی آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے ابھی ہر آدمی آپ کی فوج پر عملہ کرنا چاہتا ہے اور ایک ففت کولمسٹ ہے جو پاکستان میں موجود ہے جو پاکستانی فوج پر عملہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی فوج کو بھی بچانے ہمیں اپنے ملک کو بھی بچانے اور ہم نے امریکہ سے دوستی کی ضرورت رہی ہے اب پھر ہم نے کہا ہمیں مدد کی ضرورت رہی ہے مدد سے ہی ہمیں بلیک میل کرتا ہے نا ٹھیک ہے لیکن ایک مدد جو آپ لے چکے ہیں جو پیسے آپ لے چکے ہیں اس کا کچھ بندوبست کرنا چاہیے آج آپ کے ملک میں حالت یہ ہے کہ آپ کا وزیر خزانہ اپنا چیک نہیں لکھ سکتا لیکن وہ ملک کا چیک لکھ سکتا ہے تو ہمیں اس کو سوٹ اوٹ کرنا چاہیے جلدہ جلد اور اپنی ایکانومی کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ ایک بڑی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے چھیک ہے اور یہ سب ایکانومی کی بات بھی ہوتی ہے پولٹیکل جو ہے کریسز کی بات بھی ہوتی ہے آپ بیوروکریٹرے ساری عمر خارجہ پالیسی الزام رکھتا ہے بیوروکریسی بناتی گیا ہے کبھی کہتے ہیں جنر بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں حکملان بناتے ہیں ہوتا کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اوورال ہماری پولٹیکل لیڈرشپ نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ انہوں نے بیوروکریٹک سیٹ اپ کو تباہ کیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس سے پہلے ہمیشہ کبھی آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے آنے سے پہلے جو سویل بیوروکریسی تھی سینئر پارٹنر ہوتے تھے جب ایوب خان آ گیا تو ملٹری بیوروکریسی سینئر پارٹنر یہ جنئر پارٹنر ہو گئے وہاں تک کسیت تک قائب ہوا لیکن اس کے بعد جس وقت یہ ریفارم دائیں سیونٹی تھی کے اس کے بعد آپ نے کوئی پولٹی سائز کر دیا اب بیوروکریسی کا اور کوئی کام رہے نہیں گیا پانچ سال انتظار کرنا ہے کہ زرداری کی گورنمنٹ آجے مجھے اچھی پوسٹنگ مل دیا پانچ سال انتظار کرنا ہے کہ نواز شیف کی گورنمنٹ آجے مجھے اچھی پوسٹنگ مل دیا تقسیم کر دیا گا اس لئے کام نہیں ہو رہا اس لئے جو ویکیوم ہے اور تسیب آتی ہے کہ فوج کا جانت تک تلق ہے دنیا پوری کی فوج جو ہے جہاں پر آپ کا مسئلہ آ جاتا ہے نا لڑائی کا تو وہاں فوج انفرنس کرتی ہے اوباما نے پالیسی بنائی پینٹاکون نے اس کو ریورٹ کروایا ٹرمپ نے پالیسی بنائی پینٹاکون نے ریورٹ کروایا ریشیا کے اندر کیجی پی اور وہ سارے ملکے ریورٹ کرواتے ہیں یہ ان کا انفرنس انزار بات ہے آن دا فیس وہاں پر موجود ہوتے ہیں سیچویشن اس وقت یہ بلٹ ہو گئی ہوئی ہے جس سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے ایک تو ایسٹن پہ انڈیا جا ہم سے تو لڑے گا کسی اور سے لڑنے کا مطلب افغانستان میں نہیں جائے گا دوسرا الٹرنیٹف جو ہے اب دیکھیں اس پورے الائنس میں آپ تین ملکوں میں سے ایک آپ ایران کو خارج نہیں کر سکتے ٹھیک ٹو بلین ڈالر کی انویسمنٹ انڈیا کی زرنج سے لے کے دلارام تک وہ روڈ بنا دی گئی ہے وہاں پر جی سب کچھ ہو گیا آخری جو فائٹ ہوئی ہے لشکرگاہ میں جہاں سے امریکنز نے نکلے ہیں تو انہوں نے ایرانیوں کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں بچاؤ اور وہاں ان کے تین آدمی مرے اور وہ جا کے لے کے گئے ٹھیک ہے دوہزار ایک سے یہ الائس چلا آ رہا ہے ٹھیک شام میں جس وقت وہ حلب پہ آتے ہیں تو امریکنز اور وہ پاسداران جی سالے لڑے مجھے صرف ایک ڈر ہے اس وقت اور کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ انڈیا تو افغانستان میں نہیں آتا ٹھیک لیکن انڈیا انویسمنٹ جو ایران کے اندر ہے اور پھر افغانستان کے اندر ہے وہ جو پوری روڈ انہیں بنائی ہے لیکن اب اس وقت تالبان کا وہاں پر قبضہ ہے اور بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ جو امریکنز بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہیں اٹھتالیس بیسے در افغانستان اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپریٹ کریں گے آپ تو وہیں بیٹھیں یہ سب اس لحاظ سے تو امریکی بڑی کلکولیٹف مووو ہے ان کی نہیں کوئی کلکولیٹر دیکھیں سعودی عرب قطر تنازہ ریجن کے اندر ایک نہیں آپ دیکھیں قطر نے کیا سعودی عرب دیکھیں سعودی عرب نکلاتا آگے سعودی عرب میں اراک کو ساتھ نکلاتا یہ مسلک کی جنگ نہیں ہے یہ بیسیکلی ایران اور سعودی عرب حیجمنی کی جنگ ہے اب سعودی عرب وہ عرب پھر اکٹھے ہو رہے ہیں اب اراک کو اس نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم ایرانیوں کو کیونکہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ جس وقت کردوں کی جنگ آئی ہے تو اراک اور جس وقت وہ لڑے ہیں اس کے پر فلوجہ کے اوپر اور اس کے اوپر جو کہنا ہے موسل کے اوپر تو ایرانی سٹارٹن ڈکٹیٹنگ کیونکہ میں ایران میں رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ایران کے اندر ایران تو اپنے ایرانیوں ہونے کو سب سے ادھا پر فر کرتے ہیں وہ اس طرف کا علاقہ ہے یہاں پر انہوں نے ہمیشہ سے انفلونس کرنے کی کوشش کی ہے جس وقت امریکہ جو ہے تاجکستان سے داخل ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے اس کے پاس دران کھیڑنے کہا تھا اگر ہم نہ ہوتے تو امریکہ تاجکستان سے داخل نہ ہو سکتا ہے یہ ایک چھوٹی سی لیکن ہمیں ایران سے تعلقات بہتر کر کے اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انڈیا بلکل اور ہو جائے گا اگر یہ صورتحال بنی اگر ہم افنستان کی بات کریں افنستان کے حالات ہی بڑی بنیادی جو ہے وہ نکتہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حالے سے حامد کرزی صاحب کے اپنے بیانات بھی سنیں دائش کیسے پنپری ہے دائش کو کون سپورٹ کر رہا ہے افنستان کے اندر اگر وہاں دائش آتی ہے افنستان کے حالات پرمن نہیں ہوتے پرمن افنستان نہیں بنتا پاکستان پرمن کیسے ہوگا نصر اللہ یہی بات تو ہم آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں چونکہ پولٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے ہمارا فورن منسٹر اتنے سال نہیں رہا آپ ایک لوجیکل گراؤنڈز پر آرگومنٹ نہیں کر سکتے امریکنز سے پہلا سوال سمپل سا یہ اٹھانے کی بات ہے کہ امریکنز پہلے ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب وہ ڈو مور کی بات کرتے ہیں تو ہم کس گروپ کے خلاف آپریٹ کریں اور کہاں آپریٹ کریں پھر ہمیں یہ بتائیں کہ جب حامد کارزائی یہ خود کہہ رہا ہے کہ امریکنز دائش کر رہے ہیں افغانستان میں تو حامد کارزائی کے اس بیان کو لے کر امریکن کے موں پہ کیوں نہیں مارا جاتا جب پاکستان یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بیس ایریاز نہیں ہیں ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں سپلائی روٹس نہیں ہیں ایک کنٹینر افغان طالبان کو پچھلے سترہ سال میں نہیں بھیجا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں دس لاکھ کنٹینر اور اور فلائٹس اور ٹراک اور گاڑیاں نیٹو کے لیے بھیجی گئی امریکنز کے لیے بھیجی گئی تو پھر پاکستان کہاں سے اور کب افغان طالبان کی حمایت کر رہا ہے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے آرگومنٹ بلڈ ہی نہیں کی جاتی ابھی تک دہشتگردی کو ڈیفائن ہی نہیں کیا بار بار کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی پہ ہم اکٹھے ہیں لیکن دہشتگرد کا نام تو بتا دیں گلبدین حکمتیار کو یہ سترہ سال دہشتگرد کہتے رہے آج وہ قابل میں بیٹھا صدارتی امیدوار ہے بات یہ ہے پھر جس طالبان کے خلاف ہمیں کاروائی کرنے کا کہتے ہیں امان میں قطر میں ترکی میں ان کے دفتر کھول کر ان سے نکوشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کس بولٹیریر نے کٹا ہے کہ ہم افغان طالبان کا دفتر اسلامباد میں نہ کھو رہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آرگومنٹ نہیں کر رہا ہم اس وجہ سے نہیں ہار رہے کہ ہمارا کیس کمزور ہے ہم اس وجہ سے ہار رہے کہ ہمارا وکیل ہی نہیں ہے کوئی جو ہمارے حق میں بات کرے لیکن زیادہ عامل صاحب اگر وقالت کی بات چلیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں امریکی رویہ جو لوگ ان کے فیملیز کلینین فیملیز امریکن فیملیز جو رہا ہو کر گئیں فوری جو ریکشن آیا امریکی انظامیہ کا بڑا اچھا آیا لیکن اس کے بعد پھر اس پہ بھی نکتے نکال دیں کوئی کوشش شروع کر دی گئی اس پہ نکتہ چینی کی گئی نصراللہ امریکنز کے سمجھ لیے یہ بات اچھی طرح کہ وہ بری طرح سے نفرت کرتے ہیں آپ سے ان کا اوبجیکٹیو ہے پاکستان کو توڑنا وہ آئے تھے اس خطے میں آپ کو ڈینیکلرائز کرنے کے لیے آپ کے ایٹمی احساسیں لینے کے لیے وہ آئے تھے یہاں پہ نقشہ تبدیل کرنے کے لیے کرنل رولف پیٹرز کے جو نئے بلڈ بارڈرز یہ بنانا چاہتے تھے اس کے مطابق لہٰذا ان کے ساتھ اب نکوشیٹ ہم یہ دوہزار ایک نہیں ہے کہ مشرف بیٹھا ہو اور ڈر کے مارے سارے ایگرمنٹس مان لے ان کے اب ہم اپنی کمر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں سٹینڈ لے سکتے ہیں لیکن وہی بات ہم بار بار دہر آ رہے ہیں کہ آپ نے خطے میں ایلائنسز ابھی نہیں بنائے ایران ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے جہاں سے انڈیا کو آپ نے نکالنا ہے ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں خراب ہیں وہ اس لیے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو مسلم پیس کیپنگ فورس کا کانسپ ہے جنرل راہیل جس کی قیادت کر رہے ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا لہٰذا ایران ایک انشورنس پالسی کے طور پر انڈیا سے تعلقات بنا کے رکھتا ہے کہ اگر پاکستان نے اس کے انٹریسٹ کے خلاف کام کیا تو وہ انڈیا کے ذریعے ہمیں تکلیف دے گا کلبوشن یاد ہے ایرانی انٹیلیجنس کی مرضی ساپریٹ کرتا تھا اگر وہ ورنہ ایرانی پوری طرح تعاون کرتے آپ کے ساتھ ایرانی کوپریٹ کرتے عزیر بللوچ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایرانی انٹیلیجنس اس سے کراچی کے اور سندھ کے ملٹری کے اور آئیس آئی کے اور فوجی انٹیلیجنس کے سارے نقشہ طلب کرتی تھی بات یہ ہے کہ ایران سے تعلقات خراب ہیں آپ کے you have to accept it اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور ٹھیک کرنے کے لیے somebody has to go to ایران میں کہوں گا کہ جنرل قبر باجوا کو ایران جانا چاہیے they should talk to the arm leadership of ایران اور کھل کے مسئلوں میں بات کریں کہ آپ کیوں انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی سمان چکایت ہم دور کرتے مجھے ایک اور بریک لینی ہے بریک سے جب واپس آئیں گے ہم تو یہ بھی بات کریں گے کہ دسمبر میں وزیر دفاع امریکی پاکستان کے دور پر آئیں گے وہ بھی دھمکیاں آ رہی ہیں پاکستان کس کے نان نیٹو الائی کا جو اسٹیٹس ہے پاکستان کا وہ بھی چھین لیا جا سکتا ہے پاکستان کے پاس آپشن کیا بچے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اپٹر شاٹ بے اور ہمیں ایک بار پھر خوش آمدے جلی صاحب امریکی وزیر دفاع دسمبر میں پاکستان آ رہے ہیں ٹرمپ بن زامیہ کہتی ہے کہ پاکستان سے ڈو مور کم طالبہ جاری رہے گا اور نان نیٹو الائی کا سٹیٹس بھی پاکستان سے لیا جا سکتا ہے ہمارے پاس آپشنز کیا بچے ہیں دیکھیں جی آپشنز بے حساب ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے اندر بہت بڑی آپرچونٹی اب ہم نے جو سٹانس لیا ہے اب ہم نے میک شور کرنا ہے کہ یہ سسٹینبل ہو اس کو سسٹین کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری ایکانومی ٹھیک ہو ہمارے دوسرے جو آلٹرنیٹ سورسز آف سپلائی ہیں ہمارے اردگرد کے ممالک سے تعلقات ایران کا بھی پوائنٹ آیا اب ایران کے ساتھ کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں ہمیں ایران سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے اور ان کو تو ہم نے کہہ دیا ہمیں ان سے پیسے نہیں چاہیے ان سے ویپنز نہیں چاہیے ہمیں اب رسیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں ہماری دیپنڈنسی ختم ہو جائی دفائی دیپنڈنسی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلا آدمی ایر سسٹین ہماری بیک بون ہے کوئی نہ 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 وہ وقت گیا جی ایر سسٹین بیک بون ہے ابھی آپ دیکھیں آپ کے آپ جو تھنڈر سیونٹین فائٹر ہیں وہ ایر کرافٹ آپ کی بیک بون ہے اور دیکھیں جب تک آپ ایران کو کیا ہوا ایران ایران کتنا ڈیپنڈنٹ تھا آپ دیکھیں کہ امریکہ پر جب ایران انقلاب سے پہلے تو ایران کی ڈیفنس اڈسٹری بنی کیسے ہے میرا خیال ہے وہ بڑے شکر گزار ہیں امریکہ کے کہ انہوں نے ان کو سیلف سفیشنٹ کر دیا تو جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے جب تک ہم ڈیپنڈنٹ رہیں گے نہ ہماری عزت ہوگی نہ کہیں ہماری بات سنی جائے گی نہ کوئی فائدہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنا کے ساتھ مل کے ریشیا کے ساتھ مل کے یہ کب نیا بلوگ سامنے آ رہا ہے آپ دیکھیں اب اس میں ایران کو شامل ہونا چاہیے افغانستان سے آپ دیکھیں جب چیف اتر جاتے ہیں آرمی چیف کیسے تعلقات ہو جاتے ہیں وہ ایک بار ان کے پریزنٹ آئے تو سیدھے جی ایچ کیوں چلے گئے اور انہوں نے کہا جی پاکستان کا نقصان ہمارا نقصان ہے اور افغانستان کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے اور یہ درست بات ہے لیکن وہ پھر انڈیا پھوک مارتا ہے انڈیا ادھر ان کو ایکنومکلی سپورٹ کرتا ہے پھر ان کا روئیہ بدل جاتا ہے ابھی انہوں نے پھر وعدہ کی ہے پاکستان آنے کا آپ دیکھیں بنیادی طور پہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا ان کا مذہب ایک ہے ہمارے کلینز جو ہیں وہ ادھر اور ادھر دونوں طرف رہ رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ بڑی نیچرل الائز بنتے ہیں اور انشاءاللہ آلٹیمیٹلی ایسے ہوگا لیکن ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو تیز کرنا ہوگا لیکن ہم ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں الزمات کے ہم بات کرتے ہیں جب خاص طور پر اپٹ آباد کا ایشو ہوا جنرل پاشا جنرل کیانی ہر بات سے اگر باخبر تھے نہ رہ کی صرف سیاستدانوں کی ہے نہیں جی سیاستدانوں کی نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں جی ہماری حکومت انکوائری کراتی ہے ابھی اپٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ کیوں نہیں سامنے لائی گئی یہ جعوید اکبال جو اس کے ہیڈ تھے انہوں نے خود بہت آلبہ کیا کہ اس کو باہر لائے جائے میں کہتا ہوں جی کس کا نام اس میں آتا ہے جن کا نام آئے ان کو سزائیں مل لی چاہیے دیکھیں جب سزا اور جزا کا عمل اس ملک میں نہیں ہوگا ہم تو ایک چھوٹے سے قاتل کو سزا نہیں دے سکتے تو اتنے بڑے مجرموں کو کیسے سزا دیں گے اور ہمارے ہاں جو امریکن انفیون ہے جو امریکن ایجنٹ ہے پاکستان میں ہمیں ان کو ایڈنٹی فائی کرنا چاہیے اور یہ سب ایران میں رہے ہیں میں ایران میں رہا ہوں ایران میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایران کی انفرمیشن ان کو نہیں ملتی وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم شاید انفرمیشن امریکہ کو دیتے ہیں ایسا ان کا کنٹرول ہے اپنے لوگوں پر تو اگر ہمارے لوگ اٹھ کے امریکہ کے لیے کام کریں گے اور امریکہ کے ایجنٹ بنیں گے تو سب سے پہلے تو ان کو ایڈنٹی فائی کرنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک بچانا چاہیے ہم سب ٹھیک کر رہے ایسٹن بورڈر کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے لیکن کیا ہندوستان یہ خواہش پوری کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں نہیں دوتے کہ امریکہ سے سی پرانگ وار کر رہا ہے امریکہ کے لیے سب سے بڑا تھریڈ جائج آپ کا سی پیک کی رہد آ رہی ہے ایکنومک دیکھیں چائنہ کے لیے لائف ان ڈیتھ کا مسئلہ ہے انہوں نے شروع کیا تھا ٹوئنٹی بلین ڈالر انویسٹ کیا تھے برما سے تھائی لینڈ ملچیا ایک جگہ انہوں نے تھائی لینڈ میں گورنمنٹ وہاں سے فوجی لے کے آئے ان کا سارا انویسٹن تباہ ہو گئے ٹھیک ہے کردستان والے جو روٹ ہے اس میں ایران کے ساتھ ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے کہ کیسے آئے پاکستان کے لیے چائنہ بہت امپورٹی تھی آپ نے بات کی تھی ایف سکسٹین کی میں آپ جی ایف تھنڈر جو ہے اس وقت سترہ کے قریب ان کا پلیٹ فارم ہے جو بن رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنہ جو ہے آر این ڈی شیئر کر رہا ہے آپ کے جو ایف سکسٹین ہے میں آپ کو بات کروں میں ٹی وی بھی بات کی تھی اور اب اس پر ریلائے ختم ہو گئے اس لیے کہ ایف سکسٹین سر آپ امریکہ کو دیکھیں بی فکی ٹو آگے سن لے سن لے سن لے ایف سکسٹین کا جو نیویگیشنل پروگرام ہے اس کے اندر فیڈ وہ پاکستان کی باؤنڈری سے باہر اپریڈ نہیں ہوتا اس لیے کچھ سے آٹھ سال پہلے ایف سکسٹین کر لیا گیا تھا کہ ہم امریکہ کی کسی ٹکنالوجی پہ نہیں کریں گے اس لیے ہم چائنہ بیسٹ ہو گئے ہیں رشیہ بیسٹ ہو گئے ہیں یہ چیز ہے پاکستان اور یہ انڈیا کے جو ایرفورس چیف ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اگلے کئی سال لگائیں گے پاکستان کی ایر سپریمیسی کو اینا شہر کر رہا ہے ایک تو یہ آپ کو بات دوسرا انہوں نے ایران کی بات کی ایران کے ساتھ آپ کو تعلقات اس لیے ٹھیک کرنے پڑیں گے کہ افغانستان کے اندر ایران کی ایک سے ہے پرشن سپیکنگ پاپولیشن کے اندر اگرچہ کہ ان کا ازبکستان کے ساتھ بڑا کلیش ہے تیمور کی وجہ سے تیمور کی بیکگرانڈ کے وجہ سے تاجکستان کو الفنس کرنے کو ایران کا اندر ایک ہے مسئلہ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ سارا علاقہ ہماری بادشاہ تھی ایک زمانے میں ہم سفوی تو ہم پتہ نہیں کیا سائرس یعظم کے تھے ان کے اندر ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں برداشت کر وہاں تعلقات ایک تو ٹھیک وہاں کرنے پڑیں گے دوسرا ایک بات یاد رکھیں میں تو دعا کرتا ہوں کہ انڈیا ہم بھی افغانستان میں اپنی فوج کچھ ایک ہزار سپائیہ بیجے جس دن اس نے فٹ سن ڈا گراؤنڈ آگئے میں ایک مثال آپ کو دوں میرا ایک تحصیل دار تھا پشتون ایک ہندو نے مستون میں ڈی سی در دعوت کی اس کے اور اس کو وہ نکا چورو کھانے پہ چلتے ہیں ہندو کی دعوت ہیں کہتا سر مجھ کو نہ لے کے جائیں میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں جہودی کی دعوت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھائی آپ پتہ ہیں آپ تھا آدمی کو اللہ رسول کو ماننے والا نہیں اس طرح کا مجھے روٹین جیسے راشت سکور ہوتے ہیں جیسے ہم اس کی گلی میں داخل ہوئے ہیں اس تحصیل دار کو وارمٹنگ شروع ہوگی اس حد تک اس حد تک ہیلمن میں بھی مجھے کچھ لوگ جب فائٹ ہو رہی تھی ان کے ساتھ تو ہندووں کے انڈیا کی وہاں پر ہندو کچھ اٹھے کے دار وہ بنا رہے تھے وہاں پر سڑک تو جب وہ فائرنگ میں اس پہ ہندو پہ گولی زائر نہیں کرتا ہے اس کو پتھر سے مارا مطلب یہ نفرت کا عالم ہے وہاں پر انڈیا کو بھی پتا ہے اس لیے امریکہ جو ہے منتیں کر رہا ہے وہاں بہنچ بیجے وہ نہیں بیجے گا لڑائی یہاں کروائے گا ہمارے ساتھ آنکے ٹھیک زیاد حامل صاحب اگر ہم معاشی بات کریں دفاعی بات کریں ہمارا جھکاہ امریکہ سے شفٹ ہوتا ہوتا آتا ہے چین کی طرف ہم گلے میں کب تک توک پہنتے رہیں گے کبھی چین کا کبھی امریکہ کا دیکھیں جب تک یہ قوم یتیم رہے گی یہ ایسا ہوتا رہے گا قائد عظم کے بعد آپ کو باپ ملا کب ہے پوری قوم یتیم ہے یہ پاکستان جس کو آپ نے بنایا تھا اس لیے کہ یہاں پر آپ اللہ اس کے رسول کا نظام نافذ کریں گے امت مسلمہ کی قیادت یہاں پر آنی تھی لیا جائے گا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں آپ جو مرضی کہیں سیول ہوں فوجی ہوں لیکن نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے ویجن اور تکمیل پاکستان پر تو کوئی بات نہیں کرتا یہاں بہت بات کی جاتی ہے تو ایکنومک پروگریس کی کی جاتی ہے سی پیک کی کی جاتی ہے لوگوں کی پر کیپٹا انکم بڑھانے کی کی جاتی ہے قومیں تو اس طرح نہیں تیار ہوتی وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے جنگ کے ذریعے اندرونی انقلاب فوجی انقلاب یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو تقدیر لکھ دی گئی ہے یہ قوم اس کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہی اس وقت اپنے اختیار میں جو اشرافیہ ہے وہ ذلت اور رسوائی پر راضی ہے اب اللہ کی کیا فیصلے ہیں وہ آپ کو چند دن میں نظر آ جائے کہیں زیادہ حمد صاحب برعام بلکہ ختم ہونے والا ہے آپ سمجھتے ہیں کیا ہیں ابھی جو امریکی وزر خارجہ کا دورہ ہوا اس کے بعد وزر دفاع آ رہے ہیں دباع میں کچھ کمی آنے کی امکانات لگتے ہیں آپ کو یہ اس بات پر صاف صاف ہم کہہ رہے ہیں اس بات پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ جی ایچ کیو کتنا سٹرونگ سٹینڈ